دلی میں کتھت شراب گھوٹالے کو لے کر آج دلی کے سی ایم اربین کجریوال سے سی وی آئی نے پوچھ ناش کی ہے جو ابھی جاری ہے اس سے پہلے اس ماملے میں منیشہ سسودیہ سمیت کئی ان لوگ کی گرفتاری ہو چکی ہے تو وہیں اس پورے ماملے میں کجریوال کی بھومکہ کو لے کر بھی کئی گمبیر سوال کھڑے ہونے لگے ہیں کجریوال سے پوچھ ناش کو لے کر آمادی پارٹی نے اسے راجنیتک رنگ دینے کی کوشش کی تو وہیں بھاشپہ بھی اس پورے ماملے پر مخد نظر آئی اور کجریوال کو اس پورے شڑے اندر کا مخیہ بتایا نئے دلی کی سی بی آئی مخیالے میں آپکاری نیتی ماملے میں دلی کے مخیمندری اربین کجریوال سے رویوار کو پوچھتا چھوئی دلی پولیس نے احتیاط برتتے ہوئے سی بی آئی مخیالے کے آس پاس دھارہ 144 لگائی اور کسی کو بھی دھرنا پردرشن کی اجازت نہیں دی اور ساتھ ہی ایسا کرنے والوں کے خلاف سکت کاروائی کی چیتاونی بھی دی اُدھر آمادمی پارٹی نے پورے ماملے کو راجنیتک رنگ دینے کی کوشش کی اور کئی جگہوں پر ویروت پردرشن کیا آمادمی پارٹی دوارہ کجریوال کی تلنا مہاتمہ گاندی سے کیے جانے پر بھارتی جنتا پارٹی نے کڑی آپتی جتائی ہے اسی کے مدنظر بھارتی جنتا پارٹی کے کارے کرتاؤں نے ارون کجریوال کے خلاف دھرنا پردرشن کیا بھاشپا پروکتہ سمبیت پاترہ نے دلی کے مکہ منتری ارون کجریوال پر نشانہ سادھا ہے سمبیت پاترہ نے کہا کہ ارون کجریوال کو ایسا لگتا ہے کہ دستانے پہن کر بھرشتاچار کرنے سے شاید بھرشتاچار کا پتا نہیں چلتا جہاں تک ارون کجریوال جی کا سوال ہے ارون کجریوال جی کو لگتا ہے کہ دستانے پہن کر بھرشتاچار کرنے سے شاید بھرشتاچار پتا نہیں چلتا ہے میں نے دستانے پہن رکھے ہیں اور میں نے موقع واردات پر انگلیوں کے نشان نہیں چھوڑے ہیں اس کا ارث یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں نے جرم نہیں کیا ہے ارون کجریوال جی آپ نے منیش ششو دیا کہ دستانے پہن کر کے بھرشتاچار کیا شراب نیتی میں گھوٹالا کیا سبحاویک روپ سے اب موقع آ گیا ہے کہ دستانے اترنے چاہیے شراب نیتی گھوٹالا ماملے میں دلی کے پورو اپ مکھے منتری منیش شسو دیا پہلے سے ہی جیل میں ہے ویورو رپورٹ ڈیڈی نیوز تو اپنے آپ میں بہت مہتپور ہے کیونکہ یہ پورا ماملہ کافی سمجھ سے چل رہا ہے دلی کی آبکاری نیت کو لے کر کیا ہے پورا ویواد آئیے آپ کو وستار سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کس طریقے سے یہ پورا ویواد اپنے آپ پہ لگاتا رنگ لیتا نظر آلاتا تبتیوں کے ساتھ میں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کیا ہے آبکاری نیت پر ویواد کیونکہ جب سے نئی آبکاری نیت بنی ہے تو اس میں تمام پرانی نیتیوں اور نیموں کا اولنگھن کرنے کی بات صاف طور پر سامنے آئی ہے یہ اپنے آپ میں بہت مہتپور ہے سے یہ پورا گھوٹالہ ہوا ہے ایک کمپنی کی تیس کونڈ روپے کی ارنیسٹ ڈیپاؤزٹ منی واپس کی گئی جو کی ایک طریقے سے واپس نہیں کی جانی چاہیے تھی یعنی کہ اس کو فیور دیا گیا اس پرکار کا بھی آروپ لگا ہے منمانے ڈنگ سے شراب اور بیئر پر چھوٹ دی گئی اور کمپنیوں کو اس سے فائدہ ہوا وہ کمپنی آیا وہ ٹھیکے دار جو کی دلی میں شراب بیشنے کا جن کو ٹھیکا ملا تھا اسی کی طریقے سے ایک بلیک لسٹڈ کمپنی کو دو زون میں ٹھیکے دیئے گئے ایسی لوگوں کو بھی ٹھیکے ملے دلی میں شراب بیشنے کو لے کر جو کی بین تھے لسٹڈ تھے بلیک لسٹڈ تھے اس کے وابجود ان کو ایک طریقے سے ٹھیکا ملا اس نئی آبکاری نیتی میں کارٹل پر پابندی کے وابجود شراب وکریتا کمپنیوں کے کارٹل کو ملے لائسنس یعنی کہ جب آپ مل کر ایک پرکار سے ایک کارٹل بنا لیتے ہیں اور اس پرکار کی جو پوری ایک ویبستہ ہوتی ہے اس پر ایک پابندی ہوتی ہے وابجود اس کے اس پر روک تھی لیکن اس پرکار کی چیزوں کو بھی پھلنے پھولنے کا موقع اس نئی آبکاری نیت میں دینے کا آروپ صاف طور سے نکل کے آیا ہے کیبنٹ سے منوانے طریقے سے پرستاؤ پاس کرایا گیا کیبنٹ نوٹ نہیں آیا اس کا کوئی ایک ایجنڈا میں شامل نہیں کیا گیا اور اس پرکار کے منوانے طریقے سے دلی سرکار کے کیبنٹ کی بیٹھک میں اس کو پاس کرایا گیا اور اس کے پاس کرانے میں بھی کئی پرکار کے نیم قائدے قانونوں کی اوہلنا کی گئی ڈرائی ڈے کی سنکھیا اکیس سے گھٹا کر تین کر دی گئی یعنی کہ پہلے اکیس دن ایسے ہوا کرتے تھے دلی میں جب شراب کی دکانیں بند رہتی تھی سرکاری آدیش کا انصال لیکن اس کو گھٹا کر صرف تین کیا گیا یعنی کہ انیس دن ایک طریقے سے زیادہ اب شراب بک سکتی تھی یعنی کہ شراب بکے گی تو اس کا فائدہ بیچنے والے لوگوں کو ہوگا کمپنیوں کو ہوگا یعنی ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو ڈرائی ڈے کی سنکھیا اکیس سے گھٹا کر تین کر دی گئی یعنی کہ یہ بھی ایک طریقے سے بدلاؤ کیا گیا پابندی والے علاقوں میں بھی دیئے گا شراب کے ٹھیک ہے یہ بھی آروپ لگاتا سامنے نکل کے آ رہا ہے ٹھیکے داروں کے کمیشن کو لے کر بھی آروپ نکل کے آیا ہے کہ دھائی فیزدی سے بارہ فیزدی کرنے کا آروپ لگا گیا یعنی کہ جو ٹھیکے دار تھے ان کو ایک بڑا منافع ہو اس پرکار کی ویوستہ کہیں نہ کہیں اس میں کی گئی ٹھیکے داروں کے کمیشن کو بڑھا گیا شراب نرواتہ کمپنی کو ریٹیل شراب بیچنے کا ٹھیکہ ملا ایک نیم ہوتا ہے کہ جو شراب بنانے والی کمپنی ہے وہ ریٹیل میں بیچے گی نہیں یعنی کہ اس کو ٹھیکہ نہیں ملے گا لیکن اس پرکار کی ویوستہ کی گئی نئی ایک آفکاری نیت میں دلی سرکار کے مادیم سے جو شراب بنانے والی کمپنیاں تھیں وہ نہ صرف نرماتہ تھی بلکہ وہ ریٹیل میں ایک طریقے سے شراب کو لکر کی شاپ کو چلا بھی رہی تھی یہ اپنے آپ ایک کنٹرڈکشن ہے نیموں کی ابھیلنا وابجد اس کے اس پرکار کا کام کیا گیا ال جی کی منظوری کے بینا دو بار ایک طریقے سے اس پالسی کی سمجھ سیمہ کو بڑھایا گیا اور اس میں بھی کئی پرکار کے نیموں کی ہیلہ حوالی کی گئی ساؤتھ لکر لووی کو ٹھیکے دینے کے لیے منوانے طریقے اپنائے گئے یہ بھی ایک بڑا عروب نکل کے آیا ہے کہ جو ساؤتھ کے یعنی دکشن کے علاقے کہ جو تمام راجوں کے ایک پوری لووی ہے جو لکر لووی ہے اس کو دلی کے بازار میں انٹری دینے کے لیے منوانے طریقے اپنائے گئے اور اس پرکار کی وستائیں کی گئیں جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ایک پرکار کا نیم قائدوں کو بدلا گیا تیلنگانہ سی ایم کی بیٹی نے ساؤتھ لکر لووی کے لیے کام کیا تیلنگانہ کے سی ایم کی بیٹی کے قویتہ کا نام بھی لگاتا رہا اور انہوں نے ساؤتھ کی لووی کو دلی کے مارکٹ میں انٹری دلانے کے لیے کام کیا میٹے کے کی اور اپنے لوگوں کے مادیم سے اس دشاہ میں وہ آگے بڑھیں کے قویتہ نے سو کرون روپے کے رشپت کے دم پر آبکاری نیت میں کئی پرکار کے بڑے بتلاو کر آئے یہ ایک بڑا عروپ لگتا آیا ہے لگاتار اس کی جانچ بھی ہو رہی ہے اور سی وی آئی ایڈی اس کے بارے میں جانچ بھی کر رہی ہے کہ آخر کس پرکار سے کے قویتہ کے پورا ایک رول رہا ہے ان کے کئی ایک قریبی ہے ان کا رول رہا ہے کس طریقے سے اس دشاہ میں رشپت لی گئی اور سو کرون روپے کی رشپت کی بات سابنے نکل کے آ رہی ہے اس کی جانچ کو لے کر لگاتار پرت در پرت چیزیں کھلتی جا رہی ہے یہ تو اپنے آپ کو بتایا کہ یہ بھی بات کیا تھا کون کون ہے بڑے عروپی ہم ان کا ذکر بھی کر دیتے ہیں شراب گھوٹالے کے معاملے میں منی شرصہ ہو دیا جو کی دلی کے پورا اپمکہ منتری ہیں ان کے صحیح تین بڑے عالی عدی کاری بھی دلی سرکار کے وہ ان پندرہ لوگوں میں نامجد ہیں جن کا ایک طریقے سے اس پورے گھوٹالے میں جو چارٹشیٹ آئی ہے جو پوری معاملہ درز کیا گیا ان میں نام ان کا شامل ہے اس کے لئے دا وجہ نائر سمیر مہندرو اور ان رام چندران پر لئی سمیت نو کاروباری بھی ان آروپیوں میں شامل ہیں ان کے سب لوگوں نے مل کر اس پرکار کی ویوستہ کی تاکہ نئے نیم ایسے بنایا جا سکے جس سے کاروبار کرنے والے لوگوں کو زیادہ فائدہ ہو سکے تو یہ وہ لوگ تھے جو بڑے آروپی ہیں اس میں بڑا ابھی تک کا نام ہے منیش سے سودیا اس کے علاوہ تمام کاروباری تو یہ جو آروپی ہیں ہم نے ان کا ذکر کیا اس کے علاوہ ایک پوری ٹائم لائن ہے کب کب کیا کیا ہوا ہے اس پورے شراب گھٹالے کو لے کر سب سے پڑی بات سترہ نومبہ دوہزار اکیس میں نئی آبکاری نیت لاغو کی گئی اس کے علاوہ ایک جولائی دوہزار اکیس کو ال جی نے چیف سیکریٹری سے برستہ چار کے معاملے آنے کے بعد میں ایک ریپورٹ مانگی کہ صاحب بتائیے آخر اس میں ہوا کیا ہے 22 جولائی دوہزار بائیس کو ال جی صاحب نے سی وی آئی جانچ کی سفارش کی کیونکہ ان کو جو ریپورٹ آئی تی چیف سیکریٹری کی اس کے ادھار پر انہوں نے اس کی سفارش کر دی 28 جولائی دوہزار بائیس کو نئی آبکاری نیت کو لیا گیا واپس یعنی کہ جب یہ معاملہ طول پکڑنے لگا تو دلی کی ارون کجڈیوال سرکار نے اپنے آپ میں اس جو نئی نیتی تھی آبکاری کی نیت اس کو واپس لے لیا اس کے بعد میں سترہ اگز دوہزار بائیس کو سی وی آئی نے درز کیا کیس منیشہ سزودیا بنے آروپی اور اس کے بعد سے معاملہ تیز گتی سے آگے بڑھا 22 اگز دوہزار بائیس کو ای ڈی کی بھی اس پورے معاملے میں انٹری ہوئی اور منی لانڈرنگ کا معاملہ بھی اس پورے معاملے میں درز کیا گیا یعنی سی وی آئی اور ای ڈی پہلل طریقے سے جاج کر رہی تھی 27 ستمبر دوہزار بائیس کے اگر بات کی جائے تو کارواری وجہ نائر کے روپ میں اس پورے معاملے میں پہلی گرفتاری ہوئی اس کے بعد چیزیں اور تیز گتی سے آگے بڑھنا شروع ہو گئیں 28 ستمبر دوہزار بائیس کے اگر بات کی جائے تو ای ڈی نے شراب کارواری سمیر مہندرو کو گرفتار کیا یعنی کی ایک کے بعد ایک گرفتاریاں ہوئیں اور ان سے پڑتے جڑتی چلی گئیں اس کے بعد 17 اکٹوبر دوہزار بائیس کو منیشہ سزودیا سے حالانکہ اس پہلی چارشیٹ میں اس وقت منیشہ سزودیا کا نام نہیں تھا لیکن اس کے بعد میں ان کا نام بھی آیا ان کی گرفتاری بھی ہوئی تیس نومبہ دوہزار بائیس کو ای ڈی ریپورٹ میں کے قویتہ کا نام سامنے آیا اور پہلی بار ان کا نام سامنے آیا اس کے بعد میں 11 دسمبر دوہزار بائیس کو ہیدر آباد میں کے قویتہ سے پوشتانچ بھی کی گئی وہ پہلی پوشتانچ تھی اس کے بعد میں دلی میں بھی دو بار اور پوشتانچ کی گئی بات کی تاریخوں میں دو فروری دوہزار تیس کو ای ڈی نے داخل کی چارشیٹ اس کے بعد میں جو عروپ لگے اس کے بعد چارشیٹ داخل کرنے کا پورا کام بھی آگے بڑھتا شروع ہو گیا 26 فروری دوہزار تیس کو سی وی آئی نے منیشہ سزودیا کو آٹھ گھنٹے کی قریب پوشتانچ کے بعد ارسٹ کر لیا کیونکہ اس سے پہلے کئی دور کی پوشتانچ ہوئی تھی اور اس دن آٹھ گھنٹے کی پوشتانچ کے بعد میں منیشہ سزودیا گرفتار کیے گئے 16 اپریل یعنی ہم آج کے اگر بات کریں تو سی وی آئی نے اروند کے اجریوال سے بھی پوشتانچ کی ہے جو ابھی اس وقت کے لحاظ سے پوشتانچ جاری ہے اور یہ اپنے آپ میں لگاتار اس شراب گھوٹالے کے پر طریقے سے ہر ایک دن کی گھٹتے ہوئی گھٹناوں کے لحاظ سے بات ہے لیکن ہم بات کریں اروند کے اجریوال کی تو محض ایک شراب گھوٹالہ ہی نہیں بلکہ کئی پرکار کے ان ایسے مامنے ہیں جن میں گھوٹالوں کی آروپ لگے اور اروند کے اجریوال اور آم آدھی پارٹی لگاتار گھرتی نظر آئی اگر ہم بات کریں تو شراب گھوٹالے کا ہم نے ذکر کیا ہی اس کے علاوہ دلی کے جو اسکول ہیں ان میں بھی ایک طریقے سے گھوٹالے کو لے کر لگاتار اروند کے اجریوال گھرتے رہے ٹوائلٹ کو کلاس روم بتانا ہو یا پھر نئے اسکولوں کو بنا دینا کاغذوں پہ اور وہ بنے نہ ہو اس پرکار کے آروپ بھی ان کو اوپر لگتے رہے محلہ کلینک کو لے کر بھی جس کو لے کر دیش دنیا میں ایک بڑا دھی دورہ پیٹا گیا اس کو لے کر بھی لگاتار اروند کے اجریوال کی سرکار گھرتی رہی ہے اس پرکار کے آروپ کو لے کر بس گھوٹالہ ہو یا پھر جل ووڈ گھوٹالہ ہو اس کو لے کر بھی لگاتار لو فلور بسس کو لے کر جو خرید کی گئی تھی اس میں گھوٹالہ اور جل ووڈ کو لے کر کس پرکار سے اس کا لون گیا گیا ان سب چیزوں کو لے کر بھی لگاتار اروند کے اجریوال گھرتے رہے تو یہ محض ایک شراب گھوٹالا نہیں جس میں آج ان سے پوچھتانچ ہو رہی بلکہ دلی سرکار کو چلانے کو لے کر تمام ایسے موقع آئے ہیں تمام ایسے ذکر ہوئے ہیں جب ارون کیجریوال گھرتے رہے ان کی سیاست پر سوال اٹھتے رہے ہیں فلالک چھوڑے سی بریک کے لیے رکھتے ہیں